بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ما چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے جسم کا اگر کوئی بھی حصے میں کالا پن ہے تو اس کو دور کرنے والا سکرب بنانے جا رہی ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو گھر میں بنانا آپ اس کو گھر میں ضرور نہیں گا آپ کو اس کے بڑے اچھے جڑ جویں مل جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بال چاہیے 3 ٹی سپون ہم نے دہی یعنی کہ یوگرٹ کو ڈالنا ہے آپ نے 2 ٹی سپون رائس فلار یعنی کہ چاول کا آٹا لینا ہے 2 ٹی سپون پانی کو ڈالنا ہے تاکہ تھوڑے سے یہ چاول جو ہے ہمارے نرم ہو جائیں اتنا پانی ڈال لیں جس میں یہ ہمارے جو چاول ہیں اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں اور ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو میں 10 منٹ کے لیے چھوڑوں گی تاکہ یہ چاول تھوڑے سے اس پانی کے بیچ میں نرم ہو جائیں تو یہ چاول کیا جو ہم نے مٹیریل رکھا ہوگا 10 منٹ کے بعد ہم نے اس کو ڈال لینا ہے یہ کوکونٹ پورڈر ہے تو ہم نے کوکونٹ پورڈر لینا ہے یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی گروسری سٹور سے مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو اگر آپ کے گھر میں کوکونٹ ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے بھی اس کا پورڈر جو ہم تیار کر سکتے ہیں ہم نے ون ٹی سپون کوکونٹ پورڈر بھی اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے ایک پنچ ہم نے حلدی کی ایڈ کرنی ہے ایک یا دو پنچ اب حلدی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیکنگ سوڈا ہے لیکن اگر آپ نے اس پیک کو اپنے ہاتھوں کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے لیکن اگر آپ نے اس پیک کو صرف اپنے فیس کے اوپر یوز کرنا ہے تو آپ نے پھر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا تو چونکہ میں اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر یوز کر رہی ہوں تو اس کے بیچ میں ہم نے تقریباً ہاف ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی ڈال لینا ہے یہ ویورز یہ مچھلی کا تیل ہے یہ بہت ہی زبردست ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا آپ کی سکن کو پر سے رنکل کا حاتمہ کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے فیس کو پر بڑا ہی خوبصورت گلو دے گا بہت ہی چیپ پرائس میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے یہ مچھلی کا جو تیل ہے مل جائے گا تو آپ نے مچھلی کا تیل کا ایک جو کیپسول ہے وہ ڈال لینا ہے سارے مٹیریل کو ہم نے مکس کر لینا ہے لاس میں میں نے اس کے بیچ میں ہنی کو ڈالنا ہے تو ون ٹی سپون آپ نے بھر کے ہنی کو اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے یہ جتنا میں نے بنایا ہے یہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر پاؤں کے اوپر یا بارڈی کے کسی حصے میں بھی آپ نے اگر اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ ایزیلی اپلائی ہو جائے گا اسی وقت آپ کو اس کے ایرزرل مل جائیں گے بہت ہی زبردست یہ سکرب ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ اس کے بیچ میں مچھلی کے تیل کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جگہ آپ نے پھر ویٹامین ای کے کیپسول ڈالنا ہے لیکن اگر آپ مچھلی کا تیل جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اس کا کیپسول تو وہ بہت اچھا ہے آپ کے فیس کے اوپر سے رنکل کو ہاتمہ کرے گا تو آپ نے اس کو لینا ہے اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بارڈی کے اوپر کسی حصے میں بھی آپ نے اس کا سبکرپ کرنا ہے لیکن ویورز یاد رہے اگر آپ نے بیکنگ سوڈا جو ہے اس پیک کو اپنے فیس کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے پھر اس کو بیکنگ سوڈا کو یوز نہیں کرنا آپ کی سکین ایکسولیٹ ہوگی آپ کی سکین کے اوپر سے ڈیڈ سکین ہتم ہوگی آپ کی سکین کے اوپر جو بلیک کالا پان ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا آپ اس کو انڈر آرمز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی کوہنیوں پہ یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں پہ یوز کر سکتے ہیں فیس پہ یوز کر سکتے ہیں پاؤں پر یوز کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ کے فیس کا کالاپن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو فیس کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے پھر جو بیکنگ سوڈا ہے وہ نہیں ڈالنا دو منٹ مسات کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑوں گی اس کے بعد میں نے اس کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے ادھر پانچ سے سات منٹ گزر چکے ہیں اب میں اپنے ہاتھوں کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لوں گی